دوسری اسطلاح ہے کرامت کی کرامت کا مطلب ہے کسی کا اکرام کرنا کسی کی عزت افسائی کرنا کسی کی حوصلہ افضائی کرنا یہ کسی نبی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کسی غیر نبی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی وہ قبول ہو گئی اکرامت ہے باقی یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی وہ کر کے دکھا دے گا اس طرح کا کرامت کا کونسپٹ نہیں ہے انشاءاللہ میں اس کو آگے چل کر اس کو ڈسکس بھی کروں گا اس حوالے سے جو تخت بلکیس والا واقعہ قرآن حکیم میں آیا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا واقعہ ویسے میں ان واقعات کو الگ سے لیکچرز میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ میں تھوڑا بہت ٹچ ضرور کروں گا اسی طریقے سے سیدہ مریم کے پاس جو آٹ آف سیزن فروٹ آ جائے کرتے تھے ان کے حجرے میں وہ بھی نبی تو نہیں تھی قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے اسی طریقے سے صورت القحف میں اصحاب قحف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال کمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 300 سال تک کے لیے سلا دیا اس طرح کی جو کرمات ہوئی ہیں غیر انبیاء کے ساتھ انشاءاللہ میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا پھر یہ سارے معاملات کھل کر اس حوالے سے سامنے آ جائیں گے اور تیسری ٹرم ہے استدراج موجزہ نمبر ایک نمبر دو کرامت اور نمبر تین ہے کسی فاسق اور فاجر شخص سے کوئی ماں فوق الفطرت چیز سرزد ہو جائے بظاہر دیکھنے میں جس کو ہم انگلیش میں illusion بھی کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ نظر بندی جیسا کہ قرآن حکیم میں جادو گروہ نے ایسی نظر بندی کی کہ وہ رسیاں پھینکی تو سامنے نظر آئی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کو نظر آئی سامنے یہ نہیں کہ وہ رسیاں سامنے بن گئی تھی نا نا بھائی قرآن حکیم میں سورة الحج کی آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا سامنے تو بہت بڑی چیز ہے تو انہوں نے سامنے بنانے دیئے تھے illusion کر دی تھی نظر بندی کر دی تھی گویا کے رسیاں ان کو سامنے نظر آئی actually وہ سامنے نہیں تھی آج کل بھی اس طرح کا illusion ہوتا ہے یہ ڈیویڈ کاؤپر فیلڈ کی آپ اگر ویڈیوز دیکھیں پورا statue of liberty غائب کر دیا ہے illusion کر کے وہ ویڈیوز کے ذریعے دیوارے چین میں سے گزر گیا ہے آرہا چلایا ہے دو ٹکڑے کر کے جھڑ گئے اچھا وہ خود بھی ورنہ تو یہ پاکستان کے تو سارے بزرگ پرستوں کو چاہیے اس کو وقت کا غوث مان لیں ٹھیک ہے جو سامنے کر کے بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اچھا وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے physically statue of liberty غائب نہیں کیا لیکن یہ illusion ہے وہ اس کو illusion کہتا ہے اس کو جادو نہیں کہتا اس کو کرامت نہیں کہتا لیکن پاکستان کے لوگوں کو بھی شاید پتا نہیں ویڈیوز آم ہوں گی تو شاید اس کو بزرگ تھوڑی سی داڑی رکھ لے چیٹہ تے پہلے ہی ہے درانی چیہرہ تے ہے پگڑی شگڑی بھی پالا ہوئے تو جناب بزرگ ہے انہوں پر ہی ہو ویڈیوز پر رہنے ضرورت نہیں تھے پاکستان راجوت اڈے جناب چندہ تو اس طرح سے سارے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں کا تو کریٹیریا یہی ہے نا illusion اس طرح کی جو نظر بندی والی چیزیں ہیں یہ بالکل جو ہیں وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے نہ کرامت ہے نہ یہ موجزہ ہوتا ہے اور میں اس میں وہ ایک بڑا تلخ جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیوں اگر سارے دنیا کے بزرگ اور یہ سارے اس طرح سے جادوگر مل کے ہماری نظر بندی اس طرح کی کر دیں کہ میں یہ چاند دو ٹکڑے کرتا ہوا دکھا دیں سورج واپس پلٹا ہوا دکھا دیں اور اس کے جواب میں ہم سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی آپ دو جمع دو کو پانچ کہنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے کیوں آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ لیکن دو جمع دو چار ہی ہونے دنے بھائی اچھا دو جمع دو چار ہوتے ہیں تو کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں وہ محکم نہیں ہوتے یعنی کتاب و سنت کے دلائل کی حیثیت دو جمع دو اس ایکول ٹو چار والی بھی نہیں ہے یعنی ماتمیٹکس کے فرمونے والی ہمیں کہتا ہے بزرگ نے ایک آرتا جی اون کے کریے جی پھر تو اڈے بزرگ نے خدا مان لی نعوذ باللہ گالتے کتاب و سنت ہوئے گی ایا کا نعبدو ایا کا نستائن ہی پڑھیں گے ہم ہم نے شیروں کے اوپر تو نہیں باتیں ماننی آپ جو مرضی کر کے دکھا دیں اگر دو جمع دو چار رہتا ہے نا تو کتاب و سنت بدرجہ اولہ اسی طریقے سے حق کریں اور پھر بھی اگر ان کو سمجھ نہ ہے تو پھر میری طرف سے ایک فکی انٹی وینم الزامی جواب کے طور پر بھی لے لیں اور یہ سخت جواب لے لیں کہ میں ان سارے بزرگوں کو چیلنج کرتا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے ہیں اور یہ بھائی نباز ہوتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ اتنی دفعہ ملتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کوئی نوجوان آیا یا ادھے بی ایچ کمپارڈ آئی ہوئے گی یا ادھا رشتہ نہیں ہوتا ہوئے گا یا نوکرین لف دیئے گی ترہی کام ہونگے لگ گیا تو تکا تیر نہ لگا تو تکا اس طرح کے وہ تکے لگا کے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے دل کا حال جان لیا تو میں ان کو پھر فکی دیتا ہوں سارے بزرگ جمع کریں دل کا حال تو بہت دور کی چیز ہے میں اپنا ایک میکینیکل انجیننگ کا مشین ڈیزائن کا فرمولا ان کو کاغذ کے اوپر لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر یہ دیکھ کے نا سارے بزرگ وہ پڑھ کے بتا دیں مجھے یہ لکھا کیا ہوا ہے دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے جس میں کچھ جو ہے وہ فیکٹرز لیٹن لینگویج کے ہوں گے کچھ جو ہے فرنچ لینگویج کے ہوں گے کچھ گریگ کے ہوں گے میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں پوچھوں گے یہ فرمولا کس چیز کا ہے ہوتے وہ کدھے بھی نہیں دع سکتے مظلل صرف پڑھ کے بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے تو آپ کے کئے خیال ہے یہ بتائیں گے بیسے میں نے جن سے پوچھا ہے وہ کہا جی بزرگوں نے پوچھ رہا ہے انہوں نے پتا ہے ہم نہیں پڑھ سکتے اور آپ بھی کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے تو پائی دل دا آل کون جان سکتا ہے اس طریقے سے اندازے کرتے ہیں تو دل کا بھی کہتے ہیں ڈال لیتے ہیں تو دل میں ہم یہی فرمولا لے کے جاتے ہیں وہ پڑھ کے بتائیں کیا ہم نے کون سا فرمولا سوچا ہوا ہے تو اسی تک کہ نہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ سب کی سب فراد چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بالکل قرآن حکیم میں واضح فرماتا ہے وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس دیفنیٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے اِنَّ السَّمْعَوَ الْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَ بے شک کان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسی لئے میں نے بھائیوں پورا لیکچر رکار کروایا ہے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار علوم دو ہی ہیں جن کو کتاب و سنت مانتا ہے ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کا علم جو امبیاء کے ذریعے عطا ہوتا ہے کتاب و سنت کے ذریعے دوسرا ہے ایکوائیڈ نالج The knowledge obtained through observations and experiments is known as science سائنس کا علم جو established science ہے اس کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے جس کو کتاب و سنت علم مانے یہ دو ہی علوم ہیں آگ جلاتی ہے کتاب و سنت میں نہ بھی لکھا ہو پٹرول آگ کو بھڑگا دیتا ہے کتاب و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا پٹرول کا تو پہلا کون تیل کا سترہ سو اڑتالیس میں پنسلووینیا امریکہ کی ریاست میں پہلا کون جو ہے اس وقت دریافت ہوا ہے اس سے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ زمین کے اندر تیل بھی موجود ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جس تیل کا ذکر آتا ہے اس تیل سے مراد یہ والا تیل نہیں ہے وہ کھانے والا تیل ہے زیتون کا تیل سرسن کا تیل وہی دیا بھی جلایا جاتا تھا کھایا بھی جاتا تھا یہ مٹی کا تیل تو یہ دھائی تین سو سال پہلے کی بات ہے اس سے پہلے دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت یہ دریافت ہوا ہے زمین کے اندر کیسے کیسے خزانے موجود تھے اللہ تعالیٰ نے پشیدہ کیے ہوئے تھے اس وقت تو ہمارے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتا تھی تو اگر بزرگ کچھ کر سکتے تھے تو اس پر زمین سے تیل ہی نکال کے بتا دیتے ہیں وہی گوریا نہیں کڑیا ہے یہ پتہ دل دال جان لنے زمین تو تیل کٹ کے دا سن دے تو یہ بات ہے یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں بلکل فراد جھوٹ کے اوپر چاہتے ہی ہوتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے